الحمدللہ رب العالمین والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آده وآصحابه اجمعین دوستو عزیزو بزرگو جس طرح کی حضر رحصان کے روزہ اللہ فاق نے مسلمان دبتے فرض کی تائے اور روزے دے مسائل جانا میں ضروری ہے عام دوتے ساڑھے قواشرے زندر کی سمجھے جانتا ہے کہ کسے روزے کا آدموں پہ آجائے پلپی آجائے افسر لوگاں کا آگے زینے کی خودہ خودہ روزہ روزہ جانتا ہے پلپی دے معاملے تفسیر کیئے یہ عرض کرانگے کہ روزے داروں اُلٹی آئیے یادے کو اُلٹی خود با خود آئیے یادے کو نے اپنے اختیار دینا لڑی کی دیئے ایک صورت اور دوسری صورت ہے کہ روزے داروں جب اُلٹی آئیے وہ بہت زیادہ ہے یا کھوڑی ہے اور تیسری صورت کے جڑی روزے داروں اُلٹی آئیے کو دا کچھ حصہ واپس ہو جہاں گیا ہے یا سارے ساری اُلٹی بار جڑینا نکل گئی ہے یہ ساری صورتہ اِنہ نے بچوں کیڑی سورتے میں روزہ ٹوڑتا ہے اور کیڑی سورتے میں روزہ نہیں ٹوڑتا یہ سمجھ رہے ہیں سب تو پہلے نکلتے لیے سمجھو کہ اگر اُلٹی روزے داروں خود بہ خود آئی ہے جان پوچھ کیوں نے اُلٹی خلق چھ بھنگری بغیرہ مار کی یا کوئی بھی اس طرح نہیں سورتے خیار کر کے اُلٹی نہیں کی دی یہ دیکھ چھوڑا خود اپنا عمل دا پر ہے اگر اُلٹی خود آئے اُلٹی خود آئے مو پرکے آئے زیادہ آئے یا تھوڑی آئے کہ روزے دار دار روزہ دیں نردہ روزہ بہتر آئے اور دوسرے نکلتے اگر اُلٹی اُلٹی خود پہ خود نہیں آئی بلکہ جان پوچھ کی علمچہ ہری مار کے یا کسے طریقے در جان پوچھ کے اُلٹی کر رہے ہیں اور پھر اُلٹی تھوڑی کی آئی ہے زیادہ مو پرکے اُلٹی نہیں آئی اُلٹی تے پھر بھی روزہ پرکے آئے روزہ نہیں ٹوٹا اور تیسرے نکلتے اُلٹی زیادہ آئی ہے مو پھرکے آئی ہے اور اُلٹی کا کچھ حساب واپس اپنے مو کی طرف روٹا رہے ہیں اپنے گھرے کی طرف روٹا رہے ہیں جنہیں جنہیں مقدار یہ تو زیادہ مقدار اپنے اختیار دے اُلٹی دیوچوں نے دوبارہ اپنے پھیڑ دی طرف لڑا لئی ہے کہ اِس صورت دے اندر روزہ ٹوٹ جائے گا اِس صورت دے اندر روزہ ٹوٹ جائے گا اور آخری کل کہ اِس صورت دے اندر روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن چونکہ کام علمی کی بجا تو اُلنے سمجھیا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے اور اُنہیں جان کچھ کچھ کھا دیا کچھ بھی لیا اُنہوں دا روزہ ٹوٹ جائے گا اور جنہیں صورت دے اندر روزہ ٹوٹ جائے گا اُلٹی دیا جنہیں صورت دے اندر روزہ ٹوٹ جائے گا اُنہ صورت دے اندر صرف صرف قضا باجبیں کفارہ باجبیں نہیں عام کا عورتیں ساٹھیں معاشرے کے اندر چونکہ کام علمی ہیں کام علمی کی ہے اور ہر بنتہ ماشاءاللہ بہتی لی ہے کہ روزہ داروں یا کسے کوئی بھی مسئلہ پھیش آ جائے ہر دوسرے تیسرے پتے خلوز کی مشورہ رہے لگ بہنے ہیں اور عام کا عورتیں جنہیں فردی عبادتہ میں کونہ تے مسائل تے معاملات تے اندر سانو جڑے نا ہر بندے کلو نہیں بچنا چاہیتا کسے صاحب بندے کلو بچنا چاہیتا ہے تاکہ ساڑا روزہ یا ساڑی نماز یا ساڑا غدو یا ساڑا غسل سڑاپنا ہوئے چیئے اس راستے دعائی کے اللہ بات آمل دی کو فی نصیب فرمائیں آمین